السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی امیدہ آپ سبھی اچھی ہوں گے دوستوں اللہ آپ سبھی کو ہمیشہ اچھا رکھے اور سب کی ہر جائز چھو مراد ہے سب کو پورا کرے اور ہمیشہ سب کو خوش رکھے آمین سمہ آمین چلی دوستوں آج کی رسپی ہے آلو کی بھجے کی بہت ایک وکسی اور ہر گھر میں بنتی ہے یہ رسپی کومن سی رسپی ہے یہ تو میں بھی بناتی ہوں اور میری سٹیل میں آپ اسے بنانا سیکھیں یہ بہت ہی آسان بلکل بھی وقت نہیں لگتا ہے بنانے میں بس چار سے پانچ سے چھ منٹ جو بھی لگتے ہیں بننے کوگنگ ٹائم میں اتنے میں یہ بن جاتا ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی مسئدہ لگتا ہے سب سے اچھی بات ہے کہ لنچ وغیرہ دینے میں یہ بہت ہی اچھا ہے بچوں کو خاص کر آلو جن کو زیادہ پسند ہے بچوں کو اکثر آلو پسند آتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی پوفیکٹ ہے اگر آپ اسے روٹی یا پراتے کے ساتھ دیں تو چلی اسے بنانے شروع کرتے ہیں دوستو تو یہاں پر اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ کڑائی لیا ہے کڑائی میں میں دو چمچ تیل کے ایڈ کرنے چاہ رہی ہوں تو دو چمچ میں نے اس میں تیل ایڈ کر دیا ہے تو دوستو پلیز اگر آپ میری چینل پر نہیں ہوئے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور چلیے نیکسٹ انگریڈنٹ ہے اس میں زیرا تو میں نے یہاں پہ آدھا چمچ تیرہ کا ڈال دیا ہے تو زیرا کو تھوڑا سا کریکل ہونے دیتے ہیں یعنی کہ سورٹی کر لیتے ہیں تھوڑا سا کریکل اس میں پڑ جائیں گے اس کے بعد اس میں ہماری ہری میچ آٹ کریں گے تو یہاں پر دو ہری میچ میں ڈال رہی ہوں جسٹ فور کلر اور ہلکا سا تیکاپن کے لیے ادروائز یہ بالکل آپشنال ہے آپ نہیں بھی ڈال سکتے ہیں اگر بچے نہیں پریفر کرتے ہیں تو بالکل بھی مت ڈالیں اور یہاں پر اب ہم اس میں شامل کر دیں گے کٹے ہوئے اور دھولے ہوئے آلو تو آلو آپ اپنے حساب سے کاٹ سکتے ہیں یعنی کہ جس طریقے کی شیپ آپ کو چاہیے اس طریقے کا آپ آلو کٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے وہ نورمل فرنچ فرائز سٹائل میں جو کٹ ہوتی ہے ویسی کٹ کیا ہے اور آلو اس میں شامل کر دیں اب اس میں تھوڑے سے سکھے مسالے آٹ کر دیں بیسک سی مسالے بس حلدی مرچ آٹ کر نہیں ہے تو یہاں پر میں نے ون فور ٹی سپون کے راؤنڈ حلدی آٹ کر دیں جسٹ فر کلر اور اس میں ہم آٹ کریں گے لال مرچ پاوڈر تو یہاں پر آدھا چمچ تو تھوڑا زیادہ میں نے آٹ کیا ہے اور آلو جو ہے وہ میں نے تین بڑے سائز کے آلو لیا تھا اب چلیے ان چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں تو مکس کرنے کے بعد اس میں نمک شامل کریں گے تو پہلے یہ مرچی اور حلدی جو ہے وہ ایک دوسرے سے مکس ہو جائے اچھے طریقے سے دوستو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نمک آپ اپنی تیسٹ کے حساب سے ڈالیں اور اگر آپ کو انداز بالکل بھی نہیں یہ نمک ڈالنے کا تو پہلے ہمیشہ کم قوانٹیٹی میں ایڈ کریں اور پھر تیسٹ کر کے دیکھ لیں کہ یہ کتان نمک ڈالتا ہے تو چلیں یہاں پر میں نے تیسٹ کے حساب سے نمک شامل کر دیا اور اسے کوئی چلا دیا اب اسے ڈھک کر ہم نے اسے چار سے پانچ منٹ تک کوک کرنا ہے دھیمی آج پر کوک کرنا یہاں پر میں نے اسے ڈھک دیا اور دھیمی آج کر دیا تو یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور تھوڑا سا میں نے اسے کریپتہ بھی آج کر دیا تھا فلیور کے لیے تو چلیں یہاں پر میں نے اس کو چک کر لیتے ہیں کہ یہ کوک ہوا ہے یا نہیں اس کا بیسک چیز مجھے یہ پسند ہے کہ جب یہ نیچے تلے میں سٹتی ہے اور جب اس کو آپ سکراب کرو گے تو وہ ریڈ ریڈ کر کے نکلتی ہے وہ آلو مجھے کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے اپنی اپنی چوائی سے آپ کو شاید نہ پسند آتا ہو تو چلیں یہ آلو کی بجے جو یہ بنکتا ہے اسے میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں اور میں اسپیشلی مجھے یہ اس وقت کے لیے بہت ہی پرفیک لگتا ہے جب کہ ہمیں باہر جانا ہوتا ہے اور لنچ لے جانا ہوتا ہے تو میں یہی پریفر کرتی ہوں کیونکہ یہ کافی ٹائم تک اچھی رہتی ہے خراب نہیں ہوتی ہے جلدی تو اگر کبھی ٹرین پر جانا ہوا یا پھر کسی ایسی جگہ جانا ہوا جہاں ہمیں لنچ لے کر جانا تو میں یہ آلو کی بجے بنانا بہت ہی پسند کرتی ہوں تو دوستوں امید ہاں آپ کو یہ رو سے بھی پسند آئی ہوگی دوستوں اگر آپ کو یہ رو سے بھی پسند آئی ہو میری تو پلیز اسے لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تو میں آپ سے پھر ملوں گی دوستوں اپنی نیکس ٹرین سیپی کے ساتھ اور مجھے اپنی دعاوں میں شامل رکھے گا اللہ حافظ